موسیقی نومبر دوہزار تیرہ میں انڈیا نے ایک خلائی جہاز جس کا نام منگلیان تھا میریخ کی طرف روانہ کیا اس نے تقریباً چھہ سو میلین کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کیا دس مہینوں کے اندر اور پھر یہ میریخ کے نزدیک پہنچا اور پھر اس کے گر چکر لگانا شروع کر دیا انڈیا کے لوگ بے حد خوش ہوئے اور اس کو زبردست کامیابی پرار دے دیا گیا اب پاکستان کے لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا وہ بھی میریخ پر پہنچ سکتے ہیں اور اس کے لیے کیا کچھ درکار ہوگا لیکن اس سوال پر آنے سے پہلے چلی ہم اس پہ ذرا غور کرتے ہیں کہ کیا یہ واقعی کوئی بڑی کامیابی تھی آخر ہمیں یاد ہے کہ تقریباً پندرہ سال پہلے جب ہندوستان نے پانچ ایٹمی دھماکے کیے تھے تو اس وقت بھی ہر طرف خوشیاں منائی گئی تھی لیکن وہ کوئی بڑی کامیابی تو تھی نہیں اس لیے کہ ایٹم بم بنانا آج کل کے زمانے میں تو کوئی بڑی بات ہے نہیں ایک شکستہ ملک شمالی کوریا جیسا وہ بھی بنا سکتا ہے لیکن منگلیان کی بات اس سے مختلف ہے سب سے پہلے خلائی جہاز کو زمین سے اوپر اٹھانا ہوتا ہے پھر جیسا کہ منگلیان نے کیا زمین کے زور کی استعمال سے اس کو میریخ کی طرف دھکا دے دیا گیا اس کو سلنگ شوٹنگ کہتے ہیں پھر میریخ زمین سے اتنا دور ہے کہ ریڈیائی لہروں کو زمین سے میریخ تک اور واپس میریخ سے زمین تک پہنچنے میں کئی منٹ لگ جاتے ہیں لیکن صرف ایک منٹ کے اندر ایک تیز رفتار خلائی جہاز ہزاروں میل آگے نکل سکتا ہے لہٰذا غلطی کیلئے کوئی گنجائش ہوتی نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کی یہ واقعی ایک بڑی کامیابی تھی اور وہ مبارک بات کا حق دار ہے خاص طور پر اس لیے کہ اس سارے عمل میں صرف پچھتر میلین ڈالر کی لاغت آئی پچھتر میلین ڈالر تو صرف ایک ایف سکسٹین تیارے کی قیمت بنتی ہے پھر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ چین میریخ تک جانے میں ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکا ہے لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا واقعی مبارک بات کا مستحق ہے اور اب ہمیں اس بات پر سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ ایک تیسری دنیا کا ملک ہے غریب ملک ہے وہ میریخ تک جانے میں کیسے کامیاب ہوا میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے تین بنیادی وجوہات ہیں سب سے پہلے یہ کہ انڈیا کی نوجوان نسل میں سائنس کے لیے ایک بہت محبت نظر آتی ہے انڈیا کے ہر شہر میں کم از کم ایک سائنس کا میوزیم تو ضرور ہوتا ہے اور کہیں دو کہیں تین کہیں چار وہاں بے شمار سائنسی سوسائٹیاں ہیں اور وہ سرگرمیوں میں ہر وقت مصروف عمل نظر آتی ہیں سم دو ہزار پانچ میں میں نے یہ شوق اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا میں نے انڈیا کے سات مختلف شہروں میں سکول کالج اور یونیورسٹیوں میں لیکچر دیئے تھے سائنس کی اوپر کئی جگہوں پر تو سینکڑوں سٹورنٹس آئے تھے اور انہوں نے بڑے شوق سے سنا اور بڑے اچھے اچھے سوال کیے مجھے لگتا ہے کہ جواہلال نہرو کا جو شوق تھا سائنس کا وہ ان تک منتقل ہوا جب انڈیا کے کم عمر طالب علموں سے ہی پوچھا جاتا ہے کہ بڑے ہو کر وہ کیا بننا چاہیں گے تو سب سے پہلے وہ کہتے ہیں ہمیں سائنس دان بننا ہے سٹیفن ہاکنگ ان کے نزدیک ایک بہت بڑی ہستی ہے انہیں بلیک ہولز، سوپر سٹرنگز، کوانٹم میکینکس ان تمام چیزوں کا شوق دلایا گیا ہے یہ اور بات ہے کہ جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ عام قسم کے پیشوں میں لگ جاتے ہیں کوئی بینکر بنتا ہے، کوئی انجینئر بنتا ہے کوئی کچھ بنتا ہے اہم بات یہ ہے کہ کم عمری میں جو سب سے اچھے ذہن ہیں انہیں سائنس کی طرف راغب کیا جاتا ہے دوسری بات یہ کہ انڈیا میں یونیورسٹیوں کا میار اچھا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ساری انڈیا کی یونیورسٹیاں اچھی ہیں کچھ تو بڑی ماتھی سی ہیں کچھ اس سے بہتر ہیں کچھ عام میار کی ہیں اور کچھ بہت ہی اچھی ہیں اتنی اچھی ہیں کہ وہ امریکہ کی یونیورسٹیوں کا مقابلہ کرتی ہیں اور ادھر سے جو پی ایچ ڈی نکلتے ہیں وہ تو پھر امریکہ میں جا کر پروفیسر یا اسوسیٹ پروفیسر لگ جاتے ہیں تیسری اہم بات یہ کہ انڈیا کے لوگ اپنے بڑے سائنسدانوں کی بے پناہ قدر کرتے ہیں مثال کے طور پر رامنوجن کا نام ہر بچے کے مو پر ہے اس کے گرد ترہ ترہ کی کہانیاں بنائی گئی ہیں سی وی رامن کے نام سے رامن انسٹیٹیوٹ بنایا گیا اسی طرح ایس این بوس یا ہر گووین کھورانا وغیرہ وغیرہ یہ سارے سائنسدان انڈیا کی نئی پود کے لیے ایک مشل کی طرح ہیں اب چلی ہم اس سوال پر لوٹتے ہیں کہ اگر پاکستان یا کوئی دوسرا ترقی پذیر ملک میریخ تک پہنچنا چاہے تو اس کے لیے کیا کچھ درکار ہوگا میں شمیزتا ہوں کہ دو ہی رستے ہیں ایک تو یہ کہ آپ عربوں کی پیروی کریں جس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ٹکٹ خریدیں جیسا کہ سعودی شہزادہ سلطان بن سلمان ابن سعود نے خریدا تھا اور وہ سن پچاسی میں امریکہ کے سپیس شٹل میں خلا میں پہنچا تھا اب متحدہ عرب امارات نے یہ اعلان کیا ہے کہ آج سے پندرہ سال بعد وہ بھی میریخ تک پہنچیں گے لیکن اس کا طریقہ وہی ہوگا جس طرح سے دوبائی شہر تعمیر کیا گیا یعنی کہ یورپین امریکن دنیا جہاں کے لوگوں کو پیسوں کے زور سے وہاں بلایا جائے گا پھر وہ اپنی ٹکنالوجی لائیں گے اور جو خلائی جاز ادھر سے اٹھے گا وہ عرب امارات کی سرزمین سے اٹھے گا لیکن بس ان کا کردار صرف اس حد تک ہوگا دوسرا رستہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم انڈیا اور چائنہ کی طرح خود اپنی سائنس اپنی ٹکنالوجی بنا کر تخلیق کر کے خود پھر آسمانوں کا رخ کریں اس کے لئے ہمیں تین چیزیں کرنی ہوں گی سب سے پہلے یہ کہ اپنی نوجوان نسل کو سائنس سے آشنا کرنا ہوگا انہیں سائنس کا شوق دلانا ہوگا اور یہ شوق اس وقت ہے نہیں ہمارے نوجوان ہمارے بچے سائنس نہیں پڑھنا چاہتے ہیں بلکہ وہ اس کو ایک انتہائی خوشک اور بے مزہ اور مشکل اور بیکار مضمون سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ کوئی فارمولوں کا ڈھیر ہے کاش کہ انہیں کوئی سمجھائے کہ یہ کس قدر خوبصورت ہے اس میں کتنی طاقت ہے اور یہ یوں ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی سکولوں میں سائنس کی تعلیم کو بہتر کریں بہتر ٹیلی ویژن کے پروگرام دکھائیں یہاں تو سوائے فضولیات کے سیاست کے ٹی وی پر اور کچھ نظر ہی نہیں آتا دوسرے یہ کہ ہمیں بہتر یونیورسٹیاں بنانی ہوں گی اور بہتر سے میرا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ بہتر امارتیں ہوں ہماری امارتیں یونیورسٹی کی امارتیں انڈیا کی امارتوں سے بہت بہتر ہیں یہاں پبلکیشنز اور پی ایس ڈیز بھی دھڑا دھڑ نکلتی جاتی ہیں مگر کیا ان میں کوئی سائنس ہے کیا ان میں کوئی نئی بات ہے کیا ان میں جو کچھ ہے وہ درست ہے صرف پی ایچ ڈیز دھڑا دھڑا پیدا کرنے سے پیپرز پرچے چھاپنے سے کچھ نہیں ہوتا اصل چیز یہ کہ سائنس میں تخلیق ہوتی ہے اس تخلیق کے بغیر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے سائنس میں کوئی مقام حاصل کیا ہے اور تیسری بات یہ کہ ہمیں اپنے بڑے سائنس دانوں کی قدر کرنی چاہیے اب پاکستان میں کوئی اتنے بڑے سائنس دان بھی نہیں پیدا ہوئے کچھ معمولی ہیں کچھ اچھے ہیں اور ایک ہی ہے جو بہت اچھا تھا جس کو دنیا مانتی ہے میرا مطلب عبدالسلام جسے نوبل پرائز سے بھی نواز آگیا لیکن جس کو ہم نہیں مانتے کیونکہ ہمارے اندر ترہ ترہ کے تاثبات ہیں آخر میں میں صرف یہ ارز کروں گا کہ اگر پاکستان کو میریخ تک پہنچنا ہے یا کوئی دوسرا بڑا سائنسی کارنامہ انجام دینا ہے تو ہمیں اپنے بچوں اور نوجوانوں میں سائنس کا شوق پیدا کرنا ہوگا جس کا مطلب یہ کہ انہیں اچھی سائنس کی تعلیم دینی ہوگی یونیورسٹیوں کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں میاری اور غیر میاری سائنس میں فرق جاننا ہوگا اور سب سے اہم بات یہ کہ ہم جن تاثبات اور تنگ نظری کا شکار ہیں ان سے ہمیں نجات حاصل کرنی ہوگی کیونکہ کوئی ملک آگے بڑھ نہیں سکتا اس کے بڑھنے کے رستے مزدود ہو جاتے ہیں اگر سوچ کی اوپر قدغانے ہوں اگر فکر پر بندشیں ہوں لہٰذا آپ کو اور مجھے مل کر یہ رستے کھولنے ہوں گے اور مل کر جدو جہد کرنی ہوگی